ہیلو دوستوں پرابلن فکسر میں آپ کو سوقت ہے میں ہوں روی کرے اور جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کی میں اس ہیئر فون جو بلٹ وائرلس جی ہے اس کے فیچر آپ کو بتاؤں گا کچھ ہی دنوں میں کی کیسا کام کرتا ہے اس میں کیا کیا فیچر ہیں کیا کیا خوبی ہیں اس کی تو آج میں ویڈیو اسی کی اوپر لے کے آیا ہوں اور کچھ باتیں میں آپ کو ایسی بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں کی آپ کو وہ باتیں کوئی اور نہیں بتائے گا اور کچھ ان باتوں کو میں جو بلکل سپیشل چیز ہیں وہ میں لاشت میں آپ کو بتاؤں گا تو لاشت میں آپ کو میں کون کون سے چیزیں کور کروں گا جیسے کی اس کا بیٹری بیک اپ کیسا ہے فیکٹری ری سیٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایئر فون اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ یہ جو بٹن ہے اس بٹن کے بارے میں بتاؤں گا اس بٹن کے کام کیا ہوتا ہے تو شروع بات کرتے ہیں شروع بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے کمفرٹیول کی یہ ایئر فون اتنا سوفٹ ہے اتنا فلیکسیبال ہے کہ آپ کو جو ہے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کے جو ہے آپ اس کو اپنے نیک میں ڈالے ہیں یا نہیں ڈالے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی ہلکا ہے اور بہت ہی سوفٹ ہے تو بہت ہی اچھا فیل آتا ہے اس کو یوز کرنے میں دوسری چیز اس میں یہ جو ٹائپ سی چارجنگ ڈی ہوئی ہے تو اس سے فائدہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے جیسے میں پاس ون پلس ایٹ ون پلس سیون موبائل ہے تو بان پلس ایٹ یا بان پلس سیون یا آج کل جتنے بھی موبائل آ رہے ہیں ان میں ٹائپ سی چارجنگ آ رہی ہے جس سے کیا ہے کہ آپ کے موبائل کے لئے ٹائپ سی جو باقی کے ہیئر فونس ہیں اس میں جو ہے پرانے چارجرس لگتے ہیں تو اس میں الگ الگ کیبلز رکھنے کی جوہت نہیں ہے چارجنگ تو آپ اسی اپنے موبائل والی کیبل سے ہی آپ اس ہیئر فون کو بھی چارج کر سکتے ہیں تو جس میں آپ کو یہ پروپیٹ ہے کہ دو الگ الگ کیبلی یوز نہیں کرنی ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ان بٹنز کی جو اس میں یہ بیچ میں یہ بٹن دکھ رہا ہے یہ بٹن ہے پلے کنٹرول کا اس بٹن کو بولتے ہیں پلے کنٹرول اس بٹن سے چار کام ہوتے ہیں ایک کسی گانے کو ہم لوگ پوس کر سکتے ہیں اور اس کو اگر ہولڈ کی رہیں گے اس بٹن کو تو وہ گانا فارورڈ ہو جائے گا مطلب کہ نیکسٹ آپ سونگ سن سکتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ پریس کر کے ہولڈ کرنا ہے کیبل آپ کو تو آپ اس سے نیکس سونگ آپ کا آ جائے گا اور اس بٹن سے آپ کول کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور اس بٹن سے آپ کول کو کاٹ بھی سکتے ہیں تو یہ چار کام ہوتے ہیں اس بٹن کے اس کے بعد جو یہ پاس میں بٹن دیا ہوا ہے پلس کا یہ وولیوم بٹن سے پلس اور مائنس اس سے وولیوم بڑھے گی اور اس سے وولیوم کم ہوگی اب دوسری فیچرز کے بارے پر آتے ہیں اس کے وولیوم بٹن ہو گیا پلے کنٹرول ہو گیا دو ہو گیا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس بٹن کی یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ یہ بٹن دیا ہوا ہے اور یہ جو بٹن دیا ہوا ہے اس بٹن کو بولتے ہیں device switch over button device switch over button جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ device کو switch کر سکتے ہیں اس بٹن کو click کر کے آپ device کو switch کر سکتے ہیں یا پھر اس بٹن کو double click آپ جب کریں گے اس بٹن کو آپ کیا کریں گے normally دو بار پرس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا جو previously connected device ہوگی اس device کو یہ connect کر لے گا اس میں بھی bluetooth اگر on ہوگا تو اس کو double click کریں گے تو اس سے previous connected جو بھی device ہوگی وہ connect ہو جائے گی اور اس بٹن کا یہ use اور ہے کہ اگر اس بٹن کو آپ press کریں گے اور press کر کے 3 second تک hold کریں گے تو 3 second تک hold کریں گے تو اس بٹن سے کیا ہوگا کہ آپ new device کو connect کرنے کے لیے ready ہو جائے گا یہ device کہ آپ اس device سے نئی device connect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس بٹن کو simply press کرنا ہے hold کرنا ہے 3 second تک یہ بٹن کا کام ہوگیا دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا یہ جو بٹن ہیں یہ magnetic ہیں آپ اس کو جیسے ہی الگ کرتے ہیں تو بیسے ہی آپ کا یہ mobile سے connect ہو جائے گا جیسے ہی آپ اس کو بند کریں گے بیسے ہی disconnect ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے feature مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ اس سے آپ کی بیٹری بھی بہت بچتی ہے آپ کا جیسے کی mobile میں کوئی ابھی کام نہیں کر رہے ہیں آپ نے اس کو بند کر رکھا ہے تو اس سے آپ کا mobile سے یہ device connect نہیں رہے گی آپ کو پیس ایک دم سے call آگئی آپ نے earphone نکالا اپنا کان میں لگا لیا جس سے کیا ہوگا آپ کا ترنت ہی جیسے ہی آپ اس کو الگ کریں گے بیسے ہی آپ کی device سے connect ہو جائے گا ترنت ہی آپ کا sound earphone میں آنے لگے گا تو یہ feature ہو گیا اب اس کی next feature کی بات کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا factory reset کیسے کرتے ہیں صحیح سے نہیں کر رہا earphone تو اس کو factory reset کیسے کرنا ہے تو اس factory reset کرنے کے لیے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں volume button دیے ہوئے ہیں plus اور minus کے آپ کو کیا کرنا ہے simply ان دو button جو دیے ہوئے ہیں plus اور minus button ان دو buttons کو ایک ساتھ press کرنا ہے دونوں buttons کو ایک ساتھ press کرنا ہے 3 second کے لیے آپ ان دونوں button کو ایک ساتھ press کریں گے 3 second آپ کی اس میں جو light جل کی آتی ہے یہاں پہ یہ light دی ہوئی ہے یہ light جل تی ہے تو آپ کی جو light ہے یہ جب جل لئی ہوگی تو turn off ہو جائے گی جیسی battery set ہوگا یہ turn off ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں نے آپ بتایا تھا کہ اس کے battery backup کے last میں بتاؤں گا تو میں آپ کو بتا دوں اس earphone کو میں دو دن سے use کر رہا ہوں تو مجھے اس کی جو sound سنائی دی گئے بہت ہی clear sound ہے بہت ہی اچھا use کرنے میں ہے آپ کو اس میں PUBG جیسے games جو ہیں وہ بھی آپ آسانی سے کھیل سکتے کوئی منٹ کے لیے لگایا تھا تو یہ 100% چارج ہو گیا تھا اس کے بعد میں میں اس کو continue سات سے آج گھنٹے continue اس کو use کیا ہے کبھی game بھی کھلا ہے گانے سنے ہیں connected رہا ہے کچھ نہ کچھ کیا میں نے ساتھ میں تو یہ device 100% سے 80% تک ہوئی تھی مطلب 7 سے 8 گھنٹے میں اس نے 20% consume کیا تھا تو اس کے آپ سمجھ سکتے ہیں جو بھی اس کی اچھی بیٹری ہے اس میں جو بولا جاتا ہے 10 گھنٹے تک ہی تو بلکل صحیح بات 5 منٹ میں نے چارج کیا تو 20 پانچ منٹ سے بھی کم میں نے چارج کیا تا 20% ہو گیا تا چارج اس کا مطلب یہ کہ 10 منٹ میں یہ 50% تک چارج کر دے گا 10 گھنٹے تک use کر سکتے ہیں یہ 10 گھنٹے مجھے لگتا ہے اگر یہ پل چارج ہوگا تو آپ میرے خیال سے یہ 2 normal use کریں گ تو 2 دن تک بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو بہت جو بھی چیز آپ کو ویڈیو مچھے لگی ہو تو کمنٹ ضرور کر دیگا thank you very much